السلام علیکم دوستو میں ہوں مامون نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمینٹ ٹیچنگ آج کس ویڈیو میں دوستو میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا ایڈ آب فوٹو شاپ میں لوگوں کس طرح بنایا جائے تو چلی شروع کرتے ہیں اس انٹرسٹنگ سی ویڈیو کو یہاں پہ میں نے فوٹو شاپ اوپن کر لیا ہے اور اب ہم اس میں لیں گے ایک نیو فائل تو اس کے لئے آپ فائل کے بٹن پر کلک کریں دن نیو پر کلک کر دیں اور یہاں سے آپ سائلز نوٹ کر لیں and then آپ اوکی کر دیں تو ایک نیو فائل کریٹ ہو جائے گی نیو فائل کریٹ ہو جانے کے بعد آپ جس لیٹر کا لوگو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں وہ لیٹر آپ یہاں نیو فائل پر ٹائپ کر دیں اس کے لئے آپ ٹیکس چول کو سیلیکٹ کریں اور نیو فائل پر آپ کلک کر دیں اور آپ کیپٹل لیٹر ٹائپ کر دیں میرے کیس میں میں ایم کا لوگو بنانا چاہتا ہوں تو میں ایم ٹائپ کر دوں گا اور جو فونٹ ہے وہ آپ کوربل والا سلیکٹ کر لیں اور یہاں سے اس کو بولڈ کر دیں اور کلر آپ اپنی مرضی سے اس کا چونس کر لیں اس طرح سے اور یہاں سے آپ ٹک پر کلک کر دیں دن آپ اپنے کی بورڈ پر کنٹرول پر ٹی پرس کریں اور آپ پر ٹیکس فی ٹرانس فرم ہو جائے گا پھر آپ اس کا سائز ری سائز کر دیں اور اس کو کہیں پر بھی آپ ایڈجیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ ایڈجیسٹ کر لیں اس طرح سے تو ہمارا جو لیٹر ہے وہ ٹائپ ہو چکا ہے اب اس پر ہم کریں گے ڈیزائننگ تو اس کے لئے آپ لوگ یہاں سے پین ٹول کو سلیکٹ کریں یہاں سے آپ سیکنڈ ور اپشنٹ چیز کر لیں اور اپنے لیٹر کے جو فرسٹ کورنر ہے اس پر آپ کلک کریں اس طرح سے اور جہاں آپ ڈراؤ کرنا چاہتے ہیں جہاں تک وہاں پر آپ کلک کریں اور بغیر کلک کو چھوڑیں آپ یہاں ایک لائن ڈراؤ کر لیں اس طرح سے جنب اپنی کیپورڈ پر آل پریس کریں اور جہاں آپ نے لاسٹ کلک کیا تھا آپ اس پر کلک کر دیں اس طرح سے پھر آپ دوسری کورنر پر آ جائیں اور دوسری کورنر پر آ جانے کے بعد آپ وہاں پر بھی ویسے ہی ڈراؤ کر لیں اس طرح سے اس کو آپ جتنا اچھا ڈراؤ کریں گے اتنا ہی بہترین آپ کا لوگو لگے گا اگین آپ آل پریس کرو اور اسی لاسٹ کلک آپ نے جہاں کیا تھا وہاں آپ کلک کر دیں اور جہاں پر آپ نے فرسٹ کلک کیا تھا وہاں پر آپ اگین کلک کر دیں اس طرح سے تو آپ کی سیلیکشن بن جائے گی پھر آپ اپنے کی بورڈ پر آپ کنٹرول پلس انٹر پریس کریں تو یہ سیلیکشن ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے ریزر ٹوٹ کو سیلیکٹ کریں یہاں کلک کر کے اوکے پر کلک کریں اور یہاں سے سارے کو آپ ریس کر دیں اس ایریا کو اس طرح سے بہت ہی ایزی میتھڈ ہے یہ اس طرح سے دوستو آپ ریس کر لیں تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پرٹیکولئر ایریا ہے اس کے اراؤنڈ سیلیکشن بن چکی ہے اور اب ہم اس میں فل کریں گے ایک کلر تو اس کے لئے آپ یہاں سے سب سے پہلے نیو لیئر کر لیں یہاں سے آپ اپنی مرزی کلر چوز کر لیں اور یہاں سے آپ بریش ٹول کو سیلیکٹ کریں اور اس میں آپ فل کر دیں کلر اس طرح سے دوستو اس طرح سے آپ لوگ نے فل کر دینا ہے پھر آپ اپنے کی ورڈ پر کنٹرول پلس ڈی پریس کر رہے ہیں تو یہ سیلیکشن ہٹ جائے گی اور اب ہم موف ٹول سے اس کو تھوڑا سا موف کرا لیتے ہیں اور اگین ہم ٹیکسٹ والی لیئر کو سیلیکٹ کرتے ہیں دن ای پریس کر کے ریزر ٹول اور یہاں سے یہ جو نیچے کا جو ایریا رہ گیا ہے اس کو ہم ریز کر دیتے ہیں دن ہم اس لیئر پر واپس آتے ہیں ڈیزائن والی اس پر کنٹرول پلس ڈی پریس کریں گے تو یہ فری ٹرانسورم ہو جائے گی اب آپ اس کو تھوڑا سا نیچے اجیسٹ کرنے کیونکہ اس طرح سے بہت ہی نائس دکھے گی اس طرح سے دوستو اب ہم اپنے ٹیکسٹ پر گریڈیانٹ فیل کریں گے تو ٹیکسٹ والی لیئر کو ہم ریٹ کلک کریں گے بینڈنگ اوپشنز پر ہم کلک کر دیں گے تو ایک پوپ اپ ونڈو آجے گی اب ہم کلک کریں گے گریڈیانٹ آور لے کو اس طرح سے اس کی سکیلوں کو آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کا اینگل بھی آپ دوستو چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے دوستو اور یہاں سے اس کی اپسیٹی کو بھی آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح سے دوستو اور یہاں سے آپ گریڈیانٹ کا کلر بھی کر سکتے ہیں چینج اور دین آپ اوکے پر کلک کر دیں تو اس طرح کا کچھ گریڈیانٹ بھی فل ہو جائے گا اب ہم اگر اپنی ڈیزائن والی لیئر کو ہم سلیک کریں گے اس پر بھی ہم ریڈ کلک کر کے بلینڈنگ آپ پر چلے جائیں گے اور اس کو آپ اپنی مرضی سے سٹائل وغیرے دے سکتے ہیں تو ہم اس کو گریڈنٹ اولی دے دیتے ہیں یہاں سے ہم کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں ریڈ وائٹ اور اینگل بھی دوستو ہم چینج کر لیتے ہیں اس طرح سے دوستو اور یہاں سے ہم اس کی سکیل کو کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح کچھ اس ٹائپ کا سٹیل بن جائے گا اور اب ہم اس پر لگائیں گے ایک کٹ تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم لیئر کو کریں گے مرج اس کے لئے آپ لوگوں کو آئی کے ساتھ ایک 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 اپس دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ اس پر کلک کریں اور اوپر کٹ لگائیں چاہتے ہیں اس پوزیشن میں آپ سیلیکشن بنا لیں اس طرح سے دن اب ای پریس کر کے ریزر ٹوڈ کو سیلیکٹ کریں اور اس سارے کو آپ ریس کر دیں فرس لی آپ اپنی کی بورڈ پر شیفٹ پلس کنٹرول پلس ای پریس کریں اس کو ہم بیگراؤنڈ لیئر کو ہم ڈریٹ کر دی شیفٹ کنٹرول اور ای تو یہ مرج ہوگی اب ہم یہاں سے اس کو ریس کر دی ہیں اس طرح سے دن آپ اپنے کی بورڈ پر کنٹرول ڈی پریس کریں تو یہ کٹ بھی لگ چکا ہے اب ہم اس کو فری ٹرانس فرم سیف کریں گے اس کے لئے ہم فائل ویڈر بٹن پر کلک کریں گے سیف ایس اور لوکیشن چوز کریں گے یہاں سے ہم فورمیٹ ہم پین جی کر لیں گے اور یہاں سے رینیم کر دیں گے اور سیف کر دیں گے اوکی پر کلک کر دیں گے تو اب میں آپ ہوں یہاں سے جولی اور یہاں ہم اپنی ایمیج کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اب ہم اس پہ لگائیں گے اپنا لوگو تو اس کے لئے ہم اپنا لوگو بھی اوپن کر لیتے ہیں فائل دیں اوپن اور جو ہم نے اپنا لوگو سیف کیا تھا پین جی اس کو بھی ہم یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے اور یہاں سے ہم موف ٹور کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے ہم اس کو اٹھا کے جس ہم لگانا چاہتے ہیں اس پہ ہم ڈراؤپ کر دیں گے اس کے بعد ہم اپنے کی برڈ پر 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 کریں کنٹرول پر پر تھی تو یہ فری ٹرانسفورم ہو جائے لئے اب ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اس سائز بھی ہم کم کر لیتے ہیں اس طرح سے دوستو آپ اس کو ری سائز کریں اور اس کو ایڈجسٹ کرنے جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں یہ ہم نے یہاں ایڈجسٹ کر لیا اور اس پہ ہم کلک کریں گ دبل کلک اس والی لیئر پر اور یہاں سے اس کو دیتے ہیں سٹروک سٹروک کا سائز ہم پہلے کم کر لیتے ہیں اور اب ہم سٹروک کا کلر بھی چینج کر لیتے ہیں اس طرح سے اوکی اگین تو اس طرح سے دوستو آپ ایڈ آوپ فٹوش پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل ایمن ٹیچوں کو سبسکر بنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ